مصطفی 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 کت بلن بیٹ ہے آنکھ کی رجل دے آنکھیں بڑھتے تو دبرین کے جلتے پر پیچھے جب رہ گیا پیچھے جب رہ گیا رب کی آئی ستا مصطفی 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 مصطفیٰ کے بند آنکھیں کی ہینوں لگائے ہوئے اکنی خلوت کو اپنا بنائے ہوئے اکنی خلوت کو اپنا بنائے ہوئے لے کے تیندی لے رکھ آئے جیدی لیجن لے کے تیندی لے رکھ آئے جیدی لیجن بھولا آرے پیدا مصطفیٰ 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 جب دیا شفاق میں دل سے ماغی دعا ہر طرف چھا گئی رحمتوں کی گھتا ہر طرف چھا گئی رحمتوں کی گھتا تورے بھی جن ہوئی روح روشن ہوئی لفت جت آگیا مصطفیٰ 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 محمد معصوم بن مفتی مشتقیم صاحب السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ و به نستعین اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی انہا ارسلناك شاہدا ومبشرا ونزیرا وداعیا لیلاللہ بإذنه وسرادا منیرا صدق اللہ نظیم حضرات جرامی سرکار جوالا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات جرامی سارے کائنات کے لئے رحمت اللہ علیہ بن کر آئی تھی جس کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے مانگی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد اس کے آنے کی خوشخبری دی تھی جو سارے جہاں کا رسول بننے والا تھا خدا کے بندوں کو پیغام توفیر سنانے والا تھا شرک و کفر نیک و بد کے درمیان انتیاز کی توزیر کرنے والا تھا مقصد تقلیق بتانے والا تھا ایک خدا کی پوزہ پر گامیزن کرنے والا تھا الغرد بیعسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا پراموشی شرک و کفر جلالت و جہالت کے ظلمت قدوں کے لئے نور ہدایت کا پیغام تھا سزدتی بلکتی تک دورتی سنسانیت کی ننوید حیات تھی حیوانیت کی زندگی میں عمد و سکون و خوت و محبت تھی اشرف المخلوقات ہو کر انسان جانندگی و پہلیت کے قدود میں جا چکا تھا اس کو انسانی مجد و شرف کے صدا بہارِ چمل زاروں میں لے جانے کے لئے اس کائنات میں آئی تھی انہی قربنات حالات میں اور اس روحِ فرسہ محول میں آپ نے نشل و اشارت فرمائے دین کی مکمل تعلیم دی محبان اسلام سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تئیس سالہ زندگی نامسائد حالات میں کچھ اس طرح گھری گئی کہ اس کے بیان سکرے جاں مکانے لگتا ہے تو خیر میری جان آپ سنتے چلیں آقاِ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت یہ تھا کہ جن لوگوں سے راز کاش نہ ہونے اور حق و قبول کرنے کی امید ہوتی تو ان پیرانی طور پر آپ نے اسے گفتگو فرماتے اور خدا کی پرستش اور اپنی رسالت و تسلیم پیرانے کی دعوت جاتے تین سال تک یہی طریقہ کار رہا بہود محدود تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا یہی حالات تھے جو حکم دیا گیا ہے اسے پوری قوت سے گاہر کیجئے مسئیبتوں پر صبر کرما کر راہ خدا میں آنے والے مظالموں میں صاحب کو برداشت کیجئے وَالْزِرَا شِرَتَقَ الْأَقْرَبِينَ اور سب سے پہلے آپ اتنے قاندان میں کھلے آپ تبلیج کیجئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزوز دستور کے مطابق مکہ میں کوہ و سفاہ پر چڑھ کر یا صباحہ کی آواز لگا کر لوگوں کو اپنے پاس دماغ فرما کر ان کو مخاطب فرما کر اے پر وقت مطلق اے پر افیر اے پر اکاف اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کی پیچھے ایک نشکر کھڑا ہے اور تم پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا ہے تو میری بات تسلیم کرو گے سبوں نے انتشقہ طور پر کہا بے شک ہم لوگ تسلیم کریں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو جہنیت کے عذاب سے بچانے آیا ہوں جو تم کو آخرت میں پیش آنے والا ہے ابو لحف زمین سے کنکر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف پہ کی اور کہا کہ ہم لوگوں میں تم نے اسی خدور کام کے لئے بنایا ہے گرانگران اسلام سوشست و رائنہ چلی گئی لیکن خدور کی نموت و انسانت کا اعلان عام ہو گیا یہ کیا تھا بشمنی یاد پڑھا کرتی پورا محور مسلمانوں کی لئے ایک بیکتی بھٹی بن گیا ہر مشرق اپنے اپنے طور پر مسلمانوں کو خلاف حتی المسا مزار مدھانے میں کوئی کو تائن ہی گی تمسکر انہوں نے اُرایا اس دیدہ انہوں نے کیا جنبے انہوں نے کسے مسلمانوں کو ضد و خوب انہوں نے کیا قیقے انہوں نے لگائے پتھراو انہوں نے کیا پتھنویزی اور پتھنو کی انہوں نے کی غرضی تئیزہ رسال میں کوئی قصر نہیں چھوڑی باوجود مدالے و مصائب کے باہر سباکن نقلش نہیں آئی چند الفاظر پر میں اتنی بات بھی مکمل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سبوا کرے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دین کا خاتل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارو کار بمائے آمین سلما آمین و آمین اس کے بارے محمد شاہید بن محمد اسلم انسائی جامعہ ملیہ عثمان اعوذ باللہ لسلما آمین و آمین بسم اللہ آمین و آمین و آمین موسیقا 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 موسیقی 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 ایسا ذکرہ پوچھا کیا اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت ذکر یا علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حتیٰ کہ ایک لاکھ چوپس ہزار انبیاء کرام میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ مخاطب ہوئے تو ان میں سے ہر ایک آنام کتر خطاب کیا لیکن قربان جامل نبی پر طبان جامل نبی قبار آئے اللہ تعالیٰ بنگار خطاب نہیں کیا بلکہı یا اجھوها نبی کہا کہہی یا اجھوها رسول کہا کہہی یا اجھوها المسمبل کہا کہہی یا اجھوها المتفسر کہا کہہی طاها میں کہا کہہی یاسیر کہا کہہی شاید کہا کہہی بشیر کہا کہہی ندیر کہا کہہی دائی ان NVھا کہا کہہی سراجون بنيراں کہا یهید او معنی صور پانéo اے نہیں tellsر اے نبیربان اے اللہ دونکر سے ذکر مجھا کر دیا اللہ فرماتے ہیں جہا خدا کا ذکر ہوگا وہا محمد مصطفى کا ذکر ہوگا اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفى کا ذکر ہوگا اگر زبین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفى کا ذکر ہوگا اگر زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفى کا ذکر ہوگا اگر دورات میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا یہ میرے نبی کے شان ہے ایسی بلند شان کہ اگر میرے نبی زمین پر بیٹھ جائے تو زمین میں سکون لیتا ہے میرے نبی کھرا ہو جائے تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں میرے نبی ہاں کرے تو چیزیں حلال ہو جائے میرے نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائے میں نبی بولے تو حدیث مل جائے میں نبی اوپر کی طرف سے اٹھا تو قرآن بن جائے میں نبی غسیم آئے تو جہنم کو ہلا کرتے میں نبی غسیم آئے تو جنت کا درمازہ کھل جائے میں نبی کو پسینہ آئے تو گل شمہ کے میں بھائیوں کو پسینہ آئے تو گل شمہ کے میں بھائیوں کو پسینہ چکے چند الفات میں اپنے معروضات کو خدم کرتا ہوں واقعی دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ بہت خوب اس کے بعد ہے عبد الرحیم ماشاءاللہ 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 احتواب سمجھیا آتی فاپی لگار کے بارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ روحمن الرحیم الرحیم جولا بسدف رب کبیل باستی موسیقی 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 چنانچہ حضرت و قدنس نے ان تمام دن مسلم کے خلاف عالم ایک بغاوت بلند کیا انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی معصوم کلیوں کو مسترانے کا حق عطا کیا مظلوم عورتوں کا باعثت مقام دیا حضرات ایسی عظیم ہستی ایسی مقدس ہستی اور ایسی پاکیزہ ہستی کو اس ثابت تھی کہ اسے سینے سے لگایا جاتا اسے پلکلے بھی پھایا جاتا اس کے پاکیزہ جذبات کا احترام کیا جاتا مگر یہ بردہ دنیا انسانیت کے دشمن دنیا محشد بردیت کی ماری ہی دنیا یہ کیوکر برداشت پر شرکی تھی اسے کیوکر پبروشی کے بھائی حافظ ہو سکتی تھی چنانچہ حضرت فینیلی پام اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ جو عالم کا مسیحہ انسانیت کا غمخار یتن و تمولہ اس جہانی رنگ و بھوم جنوہ گر ہوا اسی دم دم جور اور جمر تشدر کی تندو تیز ہوائی چلنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 نعمتی ربی کفا حدث صدق الله العظیم السلام علیکم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والتین والزیتون وخورسین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقبیم ثم غددناه اسفل ساکرین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ فَلَهُمْ أَجْغٌ غَيْرٌ مَنْنُونَ وَمَا يُكَذِّبُكَ بَعَدُ بِالدِّينَ اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْقَمِ الْحَاكِمِينَ صدق الله العظیم شیفاء خبر شهور قدر المطلب کے نام سيدي سيدي جواب عبد الرحیم بن مبت مستقيم صاحب نحمده و نسلسل على رسوله الكريم اما بعد صدر محترم الرحاضرين الجلسة حق سبحانه وتعالى نقنى محبوب بنده ورفیار نبي شنشاء كونه طاج دار ابتحا حضورة محمد مصطفى صل الله وعليه وسلم ان کے عزال ایک اونس عالم تفیدا کیا آپ تبو ماتاب شتارو و سیانسا جہانسا جہانسا رشن ملی دشت و بیابا کا وجود بخشا تمام حیوانات کو زمدگی ملی تمام جمادات کو عدم سے وجود مانے کا مغفا ملا اور نبادات کو صد شعبے میں سروی الغرض عرش کرسی سے لے کر سادو زمین تک سرعیات لے کر تحت سران تک مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک پوری کائنا پورا عالم صرف اور صرف نبی کے لئے سجایا بنایا بسایا گیا چنانچ حضرت ابن عباس پر مل گئی ہے کہ حضرت ابن عباس پر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی حسین نہ عیصہ کوئی بیجی کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں نہ آدم کو پیدا کرتا نہ جنت کو پیدا کرتا اور نہ جہنم کو پیدا کرتا اور جب میں نے عاشق پر پانی میں کو پیدا کیا تو وہ دعویٰ دول ہونے لگا تو میں نے اس میں قریمہ طیبہ لکھ دیا تو اساس کی محبیہ حضرت ابن خطاب سمجھ بھی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کلمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالی میں عزت کیا کہ رب العالمین میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک خاص کرتا ہوں کہ میری ممنت کر دیئے تو اللہ تعالی کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے اے آدم تو محمد تو کیسے جانتے ہو حالہ گئے میں نے ان کو پیدا بھی نہ کیا حرد کیا رب العالمین میں نے اس طرح پہچانے کا جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیے اور اپنی روح میں اندر پھوکی تو میں نے سر جو اٹھایا تو وہ عاشق پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ میں سمجھ گیا کہ آپ اپنے پاک نام کے ساتھ ایسی ذات کرتے میں قرامی تم بلایا ہوگا جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق میں زیادہ مجھے محبوب ہے خالی ہم بے پھٹا ہو گیا نہیں پھر سے جاؤں محبوب ہے اور جب میں ان کے وسیلہ سے مزر صفحات کیا تو جاؤ میں تمہاری محمد کر دی کہ اگر محمد نہ ہوتے میں تم کوئی پیدا نہ کرتا لولا محمد اللہ محلق دوستار بوزرگا اگر محمد صل اللہ علیہ وسلم ناواتے نقوبران 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 جتا نقوبران جتا مقدر صفحات کا لائل ملتا نزل بطا جیحالت کفراشنکا زبادتا نوالا مغام نصدفق صداقتا فارو بے عدالتا عزمان کتخابت حیدان کشجاعت عشرا حیدان کتخابتا اور صحابی کتخابتا عزبتا اور غلام وکیتوریتا ازاروتا ان چند باتوں میں اپنی تقدیر کوئی شیخ کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ نام محمد سے دل کو شعور ملتا ہے نکاح فکر کو تعدہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو کہ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد تجھے کہ خدا سے جوئی مانگوہ ضرور ملتا ہے ماشاءاللہ محمد تجھے محمد تجھے محمد تجھے محمد تجھے نصیب ممک سلوہ محمد تجھے موسیقی 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 موسیقی